موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں چالی سال ہو گیا مجھے ریال سیڈ میں یہ جو ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں پاکستانی جو کمیونٹی ہماری وہ چاہتے ہیں کہ دویلپر ان کے سامنے بیٹھ جائے جائے تاکہ وہ سامنے بیٹھ کے دویلپر سے بات کرے بھائی میں نے یہ پرار لینا وہ لینا وہ بیچ والا جو پریمیم ایم کیپیٹل آئی ہے ایک بریج کا کردار دا کرے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ دویلپر اور جو بھائر ہے وہ ہم نے سامنے بیٹھیں اور الحمدللہ یہ جو ایکسپو ہے یہاں پہ پندرہ لاکھ سے لے کے تین کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور چھوٹے پروجیکٹ ہم اس لیے لے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا پاکستانی کمیونٹی جو ہماری طرح میں نے دیکھا ہے کہ مجھے دوستوں نے بتایا بھی ہے کہ وہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ چھوٹی مطلب مزدور طب کا جس کی چار ہزار پائز آیا تو وہ بھی رام سے کس نکال سکتا ہے موسیقی موسیقی رابٹی ایکسپو کا یہ دوسرا ایگزیبیشن ہے پہلا ہم نے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں کیا جنوری میں اور ابھی یہ سیکنڈ ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور جو مل کے ہم کر رہے ہیں پریمیم ایم کیپیٹل اشرف خان صاحب دی ہانس گلوبل یہ ہم نیرانس اور جنت افریدی جو جنت گروپ کے ہیں تو یہ مل کے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان سے مختلف جو ڈویلپر ہیں ان کو لائیں اور یہاں کی جو اوورسید کمیونٹی ہے وہ آکے اس کو دیکھے اور جو کسی کو سوٹ کرے اس میں وہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے کہ آپ اس میں کچھ بھی پاکستان میں جب بھی آپ گھر ہر شخص کی ضرورت ہے جب بھی آپ انویسٹ کریں گے آپ کا فیدہ ہوگا دو روزہ گلوبل پرپرٹی ایکسپو دبائی کا افتتہ عزت ماب ولید ابد المالک کے ہاتھوں ریبن کٹنگ سے ہوا گلوبل پرپرٹی ایکسپو کے روحے روام ہانس گلوبل کے چیئرمین میاں منیر اور چیئرمین پریمیر ایم کیپیٹل محمد اشرف خان ہیں افتتائی تقریب میں دبائی کے ڈویلپرز پرپرٹی ایکسپوٹس اور کمیونٹی میمبران کی شرکت گلوبل پرپرٹی ایکسپو دبائی میں پندرہ پرپرٹی ڈویلپرز اور ریگل سٹیٹ سے مطلقہ کمپنیز نے شرکت کی جی بہت شکریہ جی ہم یہاں پہ پاکستان سے کافی اچھے پروڈیکٹ لے کے آئے ہیں تین مرلے پانچ مرلے کیونکہ ادھر دبائی یو اے ای اور شارجہ میں مزدور طبقہ زیادہ ہے تو دو لاکھ روپے کی فائل ہے تین مرلے کے بوکنگ پہ قیمت اس کی ستائیس لاکھ روپے ہے پندرہ ہزار پرپر پاکستانی اس کی مہینے کی کشتی ہے یہاں کے جو شارجہ کے یو اے کے لوگ ہیں ایزیلی یعنی یہ افورڈ کر سکتا ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں منتظمین کو کہ انہوں نے ایک بہت اچھی کوشش کی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سے متعلق لوگ یہاں آئیں ضرور اور ان بیلڈرز کی حوصلہ افضائی کریں کہ انہوں نے ان کے لیے ایک اچھا راستہ یہ بنایا ہے کہ وہ اگر اپنے لیے کوئی پروپرٹی اپنے ملک میں خریدنا چاہتے ہیں کہ UAE کے اندھا دبائی کے اندھا ماشاءاللہ سے اپنا اچھا گلوبل ایکسپو منیو صاحب نے اور شاید صاحب نے ان کے کیم نے ارگنائز کیا ہے بہت بہت زیادہ خوشی کے باری سے اور ہمیں چاہیے کہ اوڈرز پاکستانی کو ان سے جو ہے وہ شیفمنٹ حاصل کریں اور چیزیں لیں اور چیزیں لیں ماشاءاللہ یہ اپرشنیٹیز کہاں ملتی ہیں اوڈرزز والو امیرے میں اپنے ملتی ہیں اور امیریری ایک سوڈیزنیٹ کے لئے دنازہ لگت شوڈیزنیٹ کے لئے دنازہ لگتا ہے哦 جانتی ہے اپنے ملتی ہے اپنے ملتی ہے آپ کے اندچے کے لئے دنازہ چاہیے یا پاسپورت چاہیے مرحلہ یہ بہتر اگر ہے جو اگر آپ車 مکمل کرنے جانا ہے یہاں کے لئے دیماغی ڈبای ہے عشوڈہ بڑا greed مغلقی نماری کیا جانا ہمیں اور اپنی واقعی اور اگردار اور اگردار کو لئی شکنی آپ کو آپ کیا رکھام سکتا ہے سے اگردار مشاء اللہ یہ مہا اللہ ڈیو رجالی پاکستان سے آئے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ پرائیم میسٹر ایڈوائزر بھی رہے ہیں پروپ ٹی شور کرنے کے لیے ہیں اشرف خان صاحب ہیں ان کی کمپنی ہیں یہاں پہ مینہ منیر حان صاحب ہمارے بڑے درینہ یہاں کے ماشاءاللہ دبائی میں پورا ان کو پتا ہے کتنے ٹائم سے ہیں کہ یہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑی اچھی مطابق بلے اچھے پروجیکٹ لے کے آئے ہیں بڑے سستے ایک غریب پپکے کے لیے یہ بڑے اچھے جن کی انسٹالمنٹ مینے کی پاکستانی جنہاں دس سے بارہ ہزار روپے ہیں بہت اچھی ایک کو ان کی انہوں نے آرگنائز کی ایدر اور اچھے اچھے برینڈ جیسے آم روڈن کلیو اسلام باک ایک اچھا برینڈ ہے اور جے سیمن یہ ایک برینڈڈ کو لے کے آئے ہیں تو ہمیں بہت اچھا سپانس مر رہا بھی آج پہلا دن ہے